اور آج پور پردھان منتری اور بھارت رپنا اٹل بیہاری واجبائی کی پہلی پڑھنیتی تھی ہے راشترپتی رامنات کوویند اور پردھان منتری موڈی سمیت بی جے پی کے تمام دگچ نیتاؤنے سفرتی ستھل سردیو اٹل پہنچ کر شدہ سمن ارپت کیے حالانکہ تبیت خراب ہونے کی وجہ سے لالکرشن آدوانی نہیں پہنچ سکے پی اے موڈی نے کل سفتن ترتا دیوز کے موقع پر راشتر کے نام سمبودھر میں بھی اٹل جی کو یاد کیا تھا تو پردھان منتری امید شاہ بھی وہاں پر پہنچے تھے شردھان جلی دینے کے لیے اس سے پہلے راشترپتی پہنچے پردھان منتری موڈی پہنچے یہ تین تصفیریں اس وقت اپنے درشکوں کو ہم دکھا رہے ہیں تو پچھلے ورش سولہ اگست کو شام کو قریب پانچ بجے اٹل بیاری واج پہ انتیم سانس لی تھی اور ان کو ہمیشہ اپنی یادوں میں لوگ جیویت رکھتے ہیں آج ان کی پہلی پرنیتی تھی ہے ان کو شردھان جلی دینے کے لیے سب ہی پہنچ رہے ہیں ان کے سمادی ستھل پر تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر پردھان منتری موڈی آج صبح پہنچے تھے آپ کو بتا دیں کہ جنسنگ کے سنستاپکوں میں سے ایک رہے ہیں اٹل بیاری واج پہی اپنے آپ میں ایک انسٹیٹوشن ان کو مانا جاتا ہے ایک سنستا مانا جاتا ہے ان کے وچاروں کو اور جو انہوں نے سکھایا ہے اسے آگے چل کر کئی لوگ راجریتی میں آئے ہیں اجات شتروں ان کو مانا جاتا تھا اور ان کا کوئی بھی شتروں نہیں تھا یہ کہا جاتا تھا کہ وپکشی پارٹی کے لوگ بھی ان سے پریم کرتے تھے ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے تمام لوگوں نے لگاتار یہ بات بھی کہی ہے کہ ان کے آدش رہے ہیں اٹل بیاری واج پہی اٹل بیاری واج پہی سب سے پہلے انیس سو چھانوے میں تیرے دن کے پردھان منتری بنے تھے بہومت ثابت نہیں کر پائے تھے اور اس وجہ سے انہیں استیفہ دینا پڑا دوسری بار انیس سو اٹھانوے میں پردھان منتری بنے تھے اور ایک بہت اچھا لمبا راجنیتی کریئر ان کا رہا ہے